نمشکار دوستو میں آپ سبھی کے سامنے تر ایک بار پستیت ہوں ایک نئی اور میکپون جانکاری کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بڑے ہوئے یوریک ایسیڈ کو کیسے نین پٹ کر سکتے ہیں وہ بھی دھر ہیل اکچاروں سے ان اکچاروں کو آپ کیول سات دن کیجئے اور آپ اپنے یوریک ایسیڈ کو پوری ترزک تم کر پائیں گے شریر میں یوریک ایسیڈ یورین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے جو خون کے ماتیوں سے بہتا ہوا کٹنی تک پہنچتا ہے یوریک ایسیڈ شریر سے باہر پیشاپ کے روپے نکل جاتا ہے لیکن کبھی کبھار یوریک ایسیڈ شریر میں ہی رہ جاتا ہے اور اس کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے ایسا ہونا شریر کے لیے گھاتف ہوتا ہے اور یوریک ایسیڈ کے اسنتولن سے گھٹیا جیسے سمجھائے ہو جاتی ہے ایسیڈ کی ماترہ کو نینطر کرنا اکی آفشک ہوتا ہے نینطرن کے لیے یوریک ایسیڈ بھڑھنے کی کاران کو جھنا آفشک ہے اگر آپ کو یہ سمجھیاں انوبانشک ہے تو اسے بیلنس کیا جا سکتا ہے لیکن اگر شریر میں کسی پردار کی دکھت جیسے کٹنی کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا آدھی تو ڈاکٹری سلالیں اور دوائے کا سیون کریں شریر میں ہائی یوریک ایسیڈ کا ارث ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بھوجن گرینٹ کرتے ہیں اس میں یورین کی ماترہ میں کمی ہے جو شریر میں یوریک ایسیڈ بڑھ جاتا ہے یوریک ایسیڈ کو سات دنوں میں نینطر کرنے کے کچھ ٹپس ہم آپ کو دے رہے ہیں جسے پہلا ہے بھرپور فائبر والے فوڈ کھائیں اگر شریر میں یوریک ایسیڈ کی ماترہ لگاتر بڑھتی ہے تو آپ کو بھرپور فائبر والے فوڈ کھانے چاہیے دلیا، آلک، بروکلی، آدھی کے سیون سے شریر میں یوریک ایسیڈ کی ماترہ نینطرد ہو جاتی ہے دوسرا ہے جیتون کے تیل میں پکائیں آشریرے کی بات ہے لیکن یہ سچ ہے جیتون کے تیل میں بنا ہوا بھرپور شریر کے لیے لابتائق ہوتا ہے اس میں بیٹائمین ای بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو کھانے کیوں پوشت تطور سے بھرپور ہے اور یوریک ایسیڈ کو کم کرتا ہے تیسرا ہے اشوگندہ ایک چمچ شہد اور ایک چمچ اشوگندہ پاڑڑوں کو ایک کم کرم دور میں ساتھ بھول کر پینے سے یوریک ایسیڈ نینطرد رہتا ہے اور جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہے چوتھا ہے آملہ رس اور ایلو ویرہ رس آملہ رس اور ایلو ویرہ رس مشرن کر صبح شام کھانے سے دس منٹ پہلے پینے سے یوریک ایسیڈ کم کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ شکشم ہے پانچوہ ہے بیکری فوڈ نہ کھائیں بیکری کے فوڈ سواد میں لا جواب ہوتے ہیں لیکن اس میں شگر کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے سیون سے شریر میں یوریک ایسیڈ بھی بڑھ جاتے ہیں اگر یوریک ایسیڈ کم کرنا ہے تو پیسٹریز اور کیک کھانا بند کر دیں زیادہ پانی پیئیں پانی کی بھرپور ماترہ شریر کے کئی بھی پار آسانی سے دور ہو جاتے ہیں دن میں کم سے کم دو سے تین لیٹر پانی کا سیون کریں پانی کی پریابت ماترہ سے شریر کا یوریک ایسیڈ پیشاپ کے راستے سے باہر نکل جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی کو ضرور پیتر رہیں ساتھوہ ہے چیری کھائیں چیری میں انٹی انفرومیٹری پروپٹی ہوتی ہے جو یوریک ایسیڈ کی ماترہ کو بڑی میں نینتر کرتی ہے ہر دن دس سے چالیس چیری کا سیون کرنے سے شریر میں کچھ یوریک ایسیڈ کی ماترہ نینتر کرتی ہے لیکن ایک ساتھ سبھی چیری نہ کھائیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو کھانا چاہیے آٹھ پال نسکہ ہے بھوجہ میں ویٹائیمن سی لیں اور دن لی جانے والی خوراک میں کم سے کم ہے پانسو گرام ویٹائیمن سی جرول لیں ویٹائیمن سی ہائی یوریک ایسیڈ کو کم کرنے میں سائق ہوتا ہے اور یوریک ایسیڈ کو پیشاپ کے راستے نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے ویٹائیمن سی کے سروت نیمو سنترہ موسمی عاملہ آتی ہیں آپ ان سبھی اپائیوں کو اپنائیں گے تو آپ جل سے جل اپنے یوریک ایسیڈ کو پوری پھر سے ختم کر پائیں گے یوریک ایسیڈ پہ بنا آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے مارکنم سے سجد کریں آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں جادہ جادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی جلد منطق صحیح جانکاری پوستی ہے انت میں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ آنے والی اور بھی مہتفون جانکاریوں سے سوچت رہیں دھنیوال